اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریض شاہ ناولز پہ آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستمگر کی کسٹ نمبر انتیس تو چلے اسرار کرتے ہیں یار ستمگر کسٹ نمبر انتیس تحریر عریض شاہ اس نے صبح صبح ناشتہ تیار کر لیا تھا آج کل وہ لوگ ناشتے کی فکر میں ہلکان نہیں ہوتے تھے بلکہ تیار ہو کر ہی کمروں سے نکلتے تھے وہ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی جب وہ چاروں ہی باری باری باہر آئے اس دن کے بعد سے اب تک سارک اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ سارک اسے بلکل ہی بات کرنا چھوڑ چکا ہے شروع میں شروع میں ایسا نہیں تھا اسے یہاں آئے پانچ دن ہو چکے تھے اور سارک کا رویہ اس سے بلکل ہی بدل چکا تھا وہ اس سے کوئی کام نہیں کہتا تھا کل وہ رات کا کھانا کھا کر کھانے کے بعد سب ٹی وی دیکھ رہے تھے جب سارک نے اسے محاطب کیے بغیر کہا تھا آج چائے نہیں ملے گی وہ فوراں ہی چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تھی لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ سارک اس سے بلکل بات نہیں کر رہا شاید باہر اپنے دوستوں کے بیچ اسے محاطب کرنے میں وہ کنفٹیبل نہیں تھا لیکن بند کمرے میں بھی اس کا رویہ عجیب ساہی تھا زارک رات جب تک کمرے میں نہیں آ جاتا تب تک وہ سوتی نہیں تھی لیکن وہ کمرے میں آ کر بھی اسے محاطب کیے بغیر اپنی سائر پر کروٹ لے کر سو جاتا تھا پہلے دو دن تو زارک کا رویہ اسے عجیب نہیں لگا تھا لیکن اب اس کا یوں اچانک سے بدل جانا اسے عجیب لگ رہا تھا وہ ان سب چیزوں کو محسوس کرنے لگی تھی اب جب اب دن میں وہ اس کی ہاتھیں گھر نہیں آتا تھا اس کا سارا سارا دن اکیلے گھر پر گزر جاتا تھا ہاں تپریز جلدی آ جاتا تھا حالانکہ شجر کا کام بھی جلدی ختم ہو جاتا تھا لیکن اس کا دن میں گھر پر رہنا اسے مناسب نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ عمر میں شجر سے بھی چھوٹی تھی اگر وہ بھی تپریز کی طرح کوئی بچہ ہوتا تو یقیناً اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی حدود جانتا تھا آج کل زارک اور ارزک دونوں ہی بہت پریشان رہنے لگے تھے ہر وقت لیپ ٹاپ میں گھسے رہتے گھسے کسی سے باتیں کرتے رہتے چوبیس گھنٹے ان کے ڈسکشنز چلتے رہتے تھے کبھی اشاروں میں بات ہوتی تو کبھی چھت پر چلے جاتے کبھی وہ بیلکنی میں گھرے ہو کر کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے وہ دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے ممکن تھا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں کچھ ڈسکس کر رہے ہوں لیکن ہر وقت کی ڈسکشن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور دوسری طرف زارک کے رویے نے بھی اسے الجا کر رکھ دیا تھا یہ نہیں تھا کہ وہ اس پر سختی کر رہا تھا یا پھر وہ اسے ناپسند کرتا تھا بس وہ اسے اگنور کر رہا تھا یا شاید وہ اسے اگنور بھی نہیں کر رہا تھا بس وہ مصروف ہو گیا تھا یار مارکٹ میں نیا فون آیا ہے تو نے دیکھا جھٹی کا وقت تھا جب وہ چاروں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب زمدہ نے اسے اپنے فون پر کوئی نئے مارڈل کا فون دکھایا تھا جانو اوقات سے باہر ہے تین لاکھ ستر ہزار زارہ نے اگلے ہی لمحے سکرین الٹی کر دی تھی وہ ہر کس مہنگی چیزیں نہیں دیکھتی تھی دیکھنا چاہتی تھی جو وہ افورڈ نہ کر سکے ارے یار ہماری اوقات سے باہر ہے اس کی اوقات سے باہر تھوڑی ہے یہ تو ابھی اپنے بابا کو فون گھومائے گی اور یہ فون حاصل کر لے گی زمدہ نے سکرین واپس سیدھی کرتے ہوئے اس سے کہا تھا مجھے نہیں چاہیے یہ فون سمجھ ناراضگی سے بولی فون نہیں چاہیے یا اپنے بابا سے بات نہیں کرنی یار مجھے سمجھ نہیں آتا تیرے بابا تجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں تو انہیں اگنور کیوں کرتی ہے تیرے بابا نے تیرے لیے پاکستان کے سب سے مہنکے برینڈ کے کپڑے جھوتے بھیجے تیرے اکاؤن میں لاکھوں کے حساب سے اماؤنٹ ٹرانسفر کروائی اور تو ہے کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے اگر وہ اپنی طرف سے کچھ بھیج رہے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ نہ ان کو بس اپنے پیسے کی نمائش کرنے کا بہت شونک ہے کوئی پیار پیار نہیں کرتے مجھ سے وہ تنگ آ کر بھولی تو وہ تینوں اسے گھورنے لگی تھی باپ کبھی نمائش میں اتنا سب کچھ نہیں کرتا باپ بس چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کہ ہر خواہش پوری ہو زمدہ نے اسے سمجھانا چاہا تھا اوہ یار مجھے یہ گیان نہیں سننا وہ اگنور کرتے ہوئے سامنے درخت کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے اچانک گرنے والے پرندہ زمین پر بہت زخمی حالت میں تھا وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر کھڑی ہو گئی یا اللہ وہ پرندہ نیچے گر گیا یار وہ بھاگتے ہوئے اس درخت کے نیچے آئی تھی جہاں زمین پر پڑا وہ پرندہ شاید ابھی ار نہیں سکتا تھا یار اسے تو بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی ہاں اسے بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن فیچر ڈاکٹر میں سمش صاحبہ ہم پرندے کے ڈاکٹر ہرگز نہیں بنیں گے ہم نے انسانوں کا ڈاکٹر بننا ہے تو اس پرندے کو یہی پر رکھ دو زارہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا دماغ حراب ہے کیا تمہارا یہاں اسے زمین پر کوئی جانور کھا جائے گا چنٹیاں لگ جائیں گی اس کے زخم پر دیکھو ہٹو پڑے میں اس کے لئے کوئی دوائی وغیرہ پوچھتی ہوں سر سے اللہ یہ کتنی تکلیف میں ہے وہ پریشانی سے انہیں وہیں چھوڑتی تیزی سے سیریوں سے اندر لیپ کی طرف بھاگی تھی سر سر پلیز میری ہیلپ کریں یہ پرندہ اوپر درخت سے نیچے گر گیا ہے یہ بلکل چھوٹو سا ہے اسے بہت زیادہ چھوٹ لگی ہوئی ہے اسے کوئی دوائی لگائیں جس سے اس کا زخم بر جائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتے ارزق کو دیکھ کر رک گئی وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا آنکھوں میں پریشانی اور چہرے پر دنیا جہان کی ماسومیت لیے وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کھول چکی تھی اس کی حالت ایسی تھی کہ بس وہ ابھی رو دے گی ارزق نے ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا اور وہ اگلے ہی لمحے وہ پریندہ اس کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی وہ چھوٹی سی چریہ تھی میں سمجھ ان پریندوں کا علاج ان دوائیوں سے نہیں بلکہ مٹی سے ہوتا ہے وہ کہتے ہوئے واپس نیچے کی طرف جانے لگا تو وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی کیا مطلب سر یہ ان پریندوں کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے کیا وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی جبکہ ارزق کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ کوئی ڈاکٹر یا کوئی میڈیکل کا ٹیچر نہیں تھا اس نے وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے ذرا سے مٹھی اٹھاتے ہوئے اس پریندے کے ذکھم پر لگانا شروع کی تھی جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا دیکھ رہی تھی اسے دھوری دیر میں آرام مل جائے گا وہ پریندہ اس کی چھوٹی سی مٹھی میں رکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا کر دیکھیں آنکھوں پہ ہلکی سی مسکراہت اس کے چہرے میں اس کے دل میں حلچل مچا گئی تھی تینکیو سو مچ سر اب یہ ٹھیک ہو جائے گی نا اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا ہاں بلکل انشاءاللہ یہ اب بلکل ٹھیک ہو جائے گی آپ اسے واپس وہیں پر چھوڑ دیں جہاں پر یہ تھی وہ اس سے کہتے ہوئے اس کے معصوم چہرے سے نظریں چوراتا اوپر کی طرف چلا گیا تھا جہاں پر ساری کھڑا اسے کافی غصے سے گھور رہا تھا وہ پرندہ گر گیا تھا زخمی ہو گیا تھا میں صرف اس کی مدد کر رہا تھا اس نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تو اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مو بنایا تھا بیٹا اگر میں اپنی بیوی پر دہان دینے سے اس مشن سے توجہ ہٹا سکتا ہوں تو تو بھی اپنے ہوابوں کی رانی پر زیادہ فوکرس نہ کر تو تیرے لیے بہتر ہوگا ارے یار وہ صرف ایک لڑکی ہے میری بیوی تھوڑی ہے جو میں اس سے دور رہوں گا تو میری توجہ ہٹے گی نہیں وہ بولا تو زارک کا دل چاہا کہ مکہ مار مار کر اس کا چہرہ سجھا دے اگر آج کے بعد وہ مجھے تیرے آس پاس نظر آئی نہ تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرا تو میرا دوست ہے ہم نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے سے کہ ہم اپنی اپنی والی پر دیہان اس مشن کے پات دیں گے میری معصوم سی بیوی کی شکل دیکھی ہے تو نے کیسے اداس اداس کھوم رہی ہے کیا سوچ رہی ہوگی اکیلے میں موقع پا کر میں اس کے قریب چلا گیا اور اب یہ وہ یہ نہیں سوچے گی یا رات میں بھی تو تو اس کے ساتھ اکیلا ہی ہوتا ہے نا اور ویسے بھی میں نے تجھے اس پر توجہ دینے سے منع نہیں کیا ہے بس یہ کہا ہے کہ دیکھ تھوڑا وقت سبر کر لے کیا تو نہیں جانتا لڑکی کا نشہ ایسا ہے نا کہ بڑے سے بڑے انسان کا ایمان ڈھول جائے اور پھر تیری تو حق حلال کی بیوی ہے دیکھ یار ان سب چیزوں کے بعد بیوی اور ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کا ہزبنٹ اس کو توجہ دے اس کو وقت دے اور تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تیرا ایک مقصد ہے اور ویسے بھی زیادہ سے زیادہ دو یا تین مہینے ہی تو رہ گئے ہیں پھر تو بھابی کو کھل کر ٹائم بھی دے پائے گا اور تیری لائف بھی ایک دم سیٹ ہو جائے گی اور تو چاہتا ہے تو اس مشن کے درمیان بھابی کو اگنور کرے نہیں ہی نا تو تو دھوڑا سا پہلے کر لے اگنور کرنے کی بات نہیں کر رہا سبر کرنے کی بات کر رہا ہوں اس کے گھورنے پر وہ خرب رہا کر بولا تھا ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں تیری بات لیکن تو بھی کان کھول کر سن لے مجھے اس شگردنی کے آس پاس نظر نہ آنا ورنہ تیرے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا وہ انگلی اٹھا کر اسے وان کر رہا تھا میں نہیں گیا تھا اس کے پاس وہ خود آئی تھی میرے پاس وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا اور میری بیوی بیچاری معصوم ہے شرمیلی سی ہے خود تو آنے سے رہی وہ غصے سے کہتا سیریاں اترنے لگا تو اس کے ساتھ ہی وہ بھی اترا تھا کیونکہ انہیں اب گھر جانا تھا چلو جی مٹھی لگانے سے اگر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ تو اچھی بات ہے نا ویسے میں حیران ہوں سر نے تمہاری بے وقوفی میں تمہارا ساتھ کیسے دے دیا اب کیا کرنا ہے اس کا زمدہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی اس نے پہلے تو زمدہ کو گھورا تھا پھر اگنور کرتے ہوئے زمین پر اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں وہ گری تھی وہ ہر کس اسے یہاں نہیں چھوڑنے والی تھی رکو تم لوگ میری ہیلپ کرنا درخت کے اوپر چرنے میں ہم اسے اس کے گھونسلے میں ڈال کر آئیں گے وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ تینوں ایک دوسری کو دیکھنے لگی تیرا دماغ خراب ہے کیا کیوں ایسی الٹی سیدھی بے وکوفوں جیسی حرکتیں کر رہی ہے جلدی ہی پر چھوڑ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی جب اس نے نفی میں سر ہلایا میں تو اسے ہرگز چھوڑ کر نہیں جانے پالی اگر تم لوگ جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے وہ کہہ کر اوپر کی طرف دیکھنے لگی تو وہ تینوں مجبور ہو گئی تھی اوکے تو نیچے بیٹ میں اسے سہارا دیکھ کر اوپر کرتی ہوں اور سارا پلیس تو دیہان رکھنا یہ گر نہ جائے زمدہ ان تینوں کو کہہ کر اسے اوپر چرہانے پر راضی ہوئی تھی وہ خوشی خوشی درخت پر چرنے کی کوشش کرنے لگی چرنا اتنا مشکل ہرگز نہیں تھا اس نے بہت احتیاط سے وہ پرندہ گھونسلے میں رکھا تھا اور پھر ان کو تھم سب دکھاتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی ہیں جب اچانک ہی اس کا ہاتھ تہنی سے پھسلا تھا وہ تیزی سے نیچے کی طرف گرنے لگی تھے ان تینوں کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے تھے اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی اور اس کا سر پھٹ جاتا کسی کی مضبوط باہوں نے اسے تھام لیا تھا وہ تینوں وہ دونوں تیزی سے نیچے اتر رہے تھے جب سام نے ان چاروں کو الٹے سیدھے پنگے کرتے ہوئے دیکھا وہ درخت پر کیوں چر رہی تھی اسے سمجھ نہ آیا جبکہ زارک نے ارزق کے گندے پہ ہاتھ رکھ کر ان سب کو اگنور کرتے ہوئے آگے بھرنے کے لئے کہا تھا اور وہ بھرنے کو تیار بھی تھا جب اچانک اس کی چیخ کی آواز سنائی تھی وہ درخت کے قریب پہنچ چکے تھے اور سارک اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا تھا وہ چیخ کر زمین پر گرتی اپنی کوئی نہ کوئی ہٹی تروانے والی تھی جب اس نے آگے بھر کر اسے تھام لیا اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی وہ اس کی گود میں آگری تھی جب کہ وہ اسے کتنی ہی دیر یوں ہی بند آنکھوں سے چلاتے ہوئے سن کر ہلکہ سا مسکرا دیا تھا تینک یو سو مچ سر آپ نے اسے بچا لیا ورنہ یقینا کوئی نہ کوئی ہڈی تو ضرور ٹوٹ جاتی اس کی بے وکوفیوں کی وجہ سے زمدہ نے اسے بازوں سے پکر کر زمین پر کھرا کرنے میں مدد کی تھی جب کہ وہ اب تک کامتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کے کبھی اپنی سہیلیوں کو دیکھ رہی تھی تو کبھی سامنے کھرے ارزق کو تھینک یو سو مچ سر آپ نے مجھے بچا لیا وہ اس کا شکریہ ادا کرتی اپنے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو باہر آ جکا تھا آپ تو ہوسٹل میں رہتی ہیں پھر یہ ڈرائیور کیوں لینے آتا ہے آپ کو وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا لیکن کافی دنوں سے اس نے یہ چیز نوٹ کی تھی بزر اس کے دیڑی بہت انسیکیور ہیں انہوں نے اس کے لیے ٹرائیور رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ خود تو اسلام آباد میں رہتے ہیں لیکن یہاں بہت مشکل سے کراچی میں اس کی پرہائی کے لیے راضی ہوئے ہیں تو اس کے لیے گارڈز بھی رکھنا چاہتے تھے لیکن اس نے بڑی مشکل سے انہیں منع کیا ہے زارہ نے تفصیل سے بتایا تھا جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا پیچھے گھرے زارک کے طرف متوجہ ہوا تھا جو عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا چلیں وہ زارک کے پاس آتے ہوئے بولا تو اس نے دانتوں کی نمائش کی تھی ہاں جی بلکل چلیں لیلہ مجنو کا سین تو ہو چکا ہے ابھی یہاں رہ کر ہم نے کیا کر لینا ہے وہ تنزیہ انداز میں کہتا باہر نکلا تھا جبکہ وہ بھی نفی میں سر ہلاتا اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا وہ گرنے والی تھی میں صرف اسے بچا رہا تھا اور میں نے کچھ نہیں پوچھا آپ سے ارزک سر آپ بلکل بے فکر ہو جائیں مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ بے شک آپ میشن پر کام کر رہے ہیں لیکن دیہان آپ کا سارا اسی لڑکی کی طرف ہے don't worry میں کچھ نہیں پوچھوں گا لیکن اگر اس کے وجہ وہ اس کے گال تھپ 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 تھا اسی کے انداز میں بولا تھا جب کے ارزک نفی میں سر ہلاتا گاری کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تھا اسے خود ہی سمجھ سمجھ نی چاہیے اس کی سچویشن وہ شادی شدہ ہو کر کبواروں کے زندگی غزار رہا تھا اتنا کر چکے تھے وہ آفیس نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کا فون اٹھا رہی تھی بلکہ اسے تو بلوک بھی کر چکی تھی اس کی بیجینیاں حد سے زیادہ سوار تھی ابھی ہان صاحب اور اس کی فیملی اپنی طرف سے تسلی کر رہے تھے وہ ابھی اس رشتے پر پوری طرح سے ہامی نہیں بھر رہے تھے لیکن پھر بھی وہ ریلیکس تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس رشتے سے انکار کے کوئی چانسز نہیں ہیں ماما بابا واپس جانے کے بجائے یہی پر تھے اور آج وہ اس رشتے کو فائنل کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے لیکن اس سے پہلے وہ اپنی بے قراریوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اس نے فیصلہ کیا تھا وہ دوبارہ یوں بے وجہ اس کے گھر پر نہیں جائے گا لیکن وہ خود بھی تو آفیس نہیں آ رہی تھی وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا اس سے ملنا چاہتا تھا لیکن مجال تھی جو یہ یہاں آفیس نہیں آتی ہو سکتا ہے ہسپتال جاتی ہو رائک نے اپنے سامنے بیٹھے اور ہم سے کہا جو اس کی حالت پر مسکرا رہا تھا ہاں بالکل ممکن ہے وہ ہسپتال جاتی ہو اب تم نے یقینا ہسپتال جانا ہوگا لیکن میری جان ہسپتال جانے کے لیے کوئی وزہ بھی تو ہونی چاہیے نا اور تیری سارے زخم بھر چکے ہیں کوئی بات نہیں بھر گئے ہیں تو کیا ہوا پھر سے ہو جائیں گے اس نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ساتھ والی شیشے کی گھرکی پر دے مارا تھا اور اگلے ہی لمحے میں اس کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا ارحم اسے دیکھ کر ٹھیک سے حیرت کا اظہار بھی نہیں کر پایا تھا جب وہ اٹھ کر کھرا ہوا یار حل بہت یار اٹھ بہت تکلیف ہو رہی ہے جلدی جلدی تیری بھاب اسے علاج کروانا ہے وہ کہہ کر باہر نکلا تھا جب کہ ارحم تیزی سے اس کے پیچھے پاگل ہو چکا تھا اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا پتہ تھا تو صرف اتنا کہ اس کے دل میں ایک لڑکی آ چکی ہے جو اب کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے ہی کسی کونے میں قید کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے آپ نے غلط انسان کو پیار میں ڈال دیا اللہ جی یہ انسان خود تو پاگل ہے مجھے بھی ساتھ پاگل کر دے گا وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے نیچے آیا تھا جب کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بجائے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا یقینا گاری نے ارحم گاری اس نے ارحم سے ہی چلوانی تھی چل جلدی سارا خون نکل جائے گا میرا وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب کہ ارحم ہر براہت میں گاری سٹارٹ کرتا فل سپیٹ میں مین روڈ پر ڈال چکا بیٹھیں ابھی آپ کو مرہم پٹک کر دی جائے گی ڈاکٹر ابھی مسروف ہے اس دن والے وارڈ بوئی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جب اس نے سر ہلایا اچھا تو آپ کو الوینہ سے علاج کروانا ہے بیٹھیں وہ اندر ہی ہے میں اسے بولاتا ہوں آپ کے بارے میں وہ بتاتا ہوں آپ کے بارے میں وہ کہہ کر اندر چلا گیا تھا جبکہ اس نے اچانک ہی اسے گریبان سے پکڑ کر واپس اپنی طرف کھینچا تھا وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا تم لوگ اپنے گھر میں بہن کو کیا کہہ کر بلاتے ہو وہ حیرت سے اسے دیکھ نی لگا تھا یقینا چھوٹی کو نام سے بلاتا ہوں اور بری کو باجی کہتا ہوں وہ پریشانی سے بتانے لگا تھا لیکن اس کو دورہ کیا پرا تھا یہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا آج سے چھوٹی کو بھی باجی کہہ کر بلانا اور الوینہ تیری چھوٹی بہن ہے یہ بات یاد رکھنا وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ارحم نے سر پکرا تھا وہ بھی تیزی جبکہ وہ تیزی سے سر ہلا گیا میں اندر سے الوینہ باجی کو بلا کے لاتا ہوں وہ آج پورے تین دن کے بعد آئی ہیں شاید بیمار تھی وہ یہ تو آپ کی قسمت اچھی ہے جو وہ آپ کو آج مل جائیں گی ورنہ اس کا کام نائی ڈیوڈیز میں ہوتا ہے وہ دن میں بہت ہی کم ہسپتال آیا کرتی ہے یا پھر کسی ڈاکٹر کو اسے اپنے ساتھ رکھنا ہو تو وہ آ جاتی ہے ہاں بس ٹھیک ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں جاننا وہ اس کی بات کارت ہوئے بولا تھا جب کہ وہ بھی سر ہلاتا اندر کی طرف چلا گیا یار تیرا کوئی سکریوڈ ڈھیلا ہو گیا ہے کیا پیار محبت میں پڑھنے کے بعد انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے شکر ہے اللہ کا میں ان سب چیزوں سے پیار کرنے کا پورا حق ہے لیکن تیرے تیرا پاگل پن دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے مجھے اپنی زندگی سے یہ پیار محبت کو نکال کر امی کی مرزی کے مطابق شادی کر لینی چاہیے تو نے اپنے پاگل پن کے چکر میں میری love marriage کے سارے خواب دور دیے ہیں اور ہم افسوس سے بولا تھا جبکہ رائک اثر لیے بغیر انتظار کر رہا تھا اپنے علاج کا الوینا تقریبا دو منٹ کے بعد اس وارڈ بوئی کے ساتھ باہر آئی تھی بس اسے یہ پتا تھا کہ باہر ایک آدمی بہت زیادہ زخمی ہے اس نے تو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ زخمی یہ ہے اپنے سامنے رائے کو زخمی دیکھ کر اسے غصہ آ رہا تھا اس کا دل تو ہرگز نہیں چاہ رہا تھا اس سے بات کرنے کا لیکن اس کا ہون بہتا دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کے قریب آ گیا تھا اس انسان کی وجہ سے وہ انسانیت سے موں نہیں پھیر سکتی تھی فرسٹ ایٹ باکس لے کر آئے آپ اور آپ یہاں بیٹھیں میں آپ کی پتی کرتی ہوں وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی تو اگلے ہی لمحے رائے کس کے اشارے واری جگہ پر بیٹ گیا تھا سفید رنگ کے شلوار کمیز کے ساتھ دوبھٹا سر پر رکھے وہ اوپر سفید رنگ کا لیپ کوٹ پہنے ہوئے تھی جبکہ لیپ کوٹ کے اوپر ایک بیچ بھی لگا ہوا تھا وہ پہلے بھی اسے اس لک میں دیکھ چکا تھا لیکن ہر دفعہ وہ اسے نئی اور ڈیفرنٹ لگتی تھی تمہارے گھر والے والوں نے کیا فیصلہ کیا پھر کب تک شادی رکھ رہے ہیں وہ لوگ رائک نے اس سے بات کرنے کے لیے اس سے پوچھا پوچھنے رگا تھا حالانکہ یہ سارے معاملات تو اس کے ماں باپ نے سنبھالے تھے یہ بھی وہ جانتا تھا جبکہ ارہم انہیں ایک ساتھ بیٹھے دیکھ وارڈ بوئے کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا مجھے نہ آپ سے شادی کرنی ہے آپ جیسے انسان اور نہ ہی آپ جیسے بلیک میرر کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں گواری رہوں میں سب گھر والوں کو بتا دوں گی آپ فکر نہ کریں یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ایک اس طرح مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے زبردستی شادی کر لیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی میں دیکھ لیجئے گا آپ کا بھانڈا میں بھورتی کیسے ہوں وہ حصے سے اسے وان کر رہی تھی جب کہ وہ گندی اچھ کھاتا جیسی اسے فری ہنٹ دے رہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو ڈارلنگ تمہیں جو کرنا ہے تم بے فکر ہو کر اپنی طرف سے کرو آخر تمہارا بھی پورا حق بنتا ہے کوشش کرنے کا میں محبت میں اگر کچھ بھی کرنے دو میں یہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں ہر ممکن طریقے سے یہ شادی کرنے کی کوشش کروں گا اور میں کیسی کیسی کوشش کروں گا یہ بھی تم جانتی ہو آخر تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو کہ میرے آفیس کے روم کی ہے جہاں پر میں تمہارے لبوں کو چوم رہا ہوں اور اگر یہ ویڈیو غلطی سے تمہارے بابا جان کے پاس جاتی ہے جو کہ کافی سخت قسم کی انسان معلوم ہوتے ہیں تو یقینا وہ تمہارا نکاح پروانے میں زیادہ وقت نہیں لگائیں گے یار میں تو سوچ رہا ہوں کہ فضول کے لمبے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم اپنے بابا کو بتا دو کہ میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہوں وہ میں ان کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں ہم سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں شٹ آپ آپ مجھے فضول میں بلیک میل کرنا بند کریں مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں مونسٹر کہیں کہ وہ غصے سے کہتی اس کی ادوری پٹی چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی جب کہ وہ ارے ارے کرتا رہ گیا ایک لمحے کے لیے اس پر ترس آیا تھا وہ اس کے معصوم دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا نہ چانے وہ کس اگر وہ مزید ذہنی دباؤ کا شکار رہتی تو اس کے لیے کافی مشکل پیدا ہو سکتی تھی اس کا ارادہ واپس اندر جانے کا تھا لیکن اچانک ہی اس کا فون بجنے لگا کاسم بابا کا نمبر دیکھ اس نے لمبی سانس گھینچ دے ہوئے اپنے فون پر آنے والی کال کو اٹینڈ کیا تھا اسلام علیکم کاسم بابا کیسے ہیں آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولا والیکم سلام ٹھیک ہے ہم طبیعت بھی ٹھیک ہی رہتی ہے تم سے ضروری بات کرنے کے لئے فون کیا ہے ان کا انداز کافی کھیجا کھیجا تھا یقینا وہ اس سے ناراض تھے جی کاسم بابا کہیں آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہسپتال سے باہر نکلنے رگا تھا اس کا ارادہ تو الوینہ سے دوبارہ ملنے کا تھا لیکن کاسم بابا کے ناراض کی بڑی آواز سن کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا ہماری پوتی کی طرف سے کاغذات ملے ہے وہ تم سے طلاق چاہتی ہے اگر تم نے آسانی سے اسے طلاق نہیں دیتے تو وہ خلاق کیس کرے گی کاسم بابا نے جیسے تفصیل بتائی تھی اب وہ ان کی پریشانی کی وجہ سمجھا تھا ہر یہ بھی اچھا تھا ادھر وہ اپنی زندگی میں آگے برنا چاہتا تھا ادھر اس کی بچپن جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہی میرا فیصلہ ہوگا اگر وہ طلاق چاہتی ہے تو میرا نہیں حیال کہ ہمیں اسے زبردستی اس رشتے میں باننا چاہیے ہمارے ہانتانوں میں طلاق نہیں ہوتی اگر طلاق ہی ہونی ہوتی تو یلمیر دورانی فضاء کو طلاق دیتا وہ بھی جب زندہ رہی جب تک زندہ رہی اس کے نام پر زندہ رہی یلمیر دورانی نے اسے طلاق نہ دی تھی اور اب تم بھی اسے طلاق نہیں دوگے مت بھولو کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے تم ہم تمہاری شادی کے لیے اس لیے راضی ہوئے ہیں کیونکہ تم ہماری پوتی کو ہمارے پاس لاؤ گے اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم ہم سے رشتہ رکھنا چاہتے ہو یا اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو وہ غصے سے کہتے فون کار چکے تھے جبکہ رائک مٹھیا بینج کر رہ گیا وہ کیوں اسے ایک زبردستی رشتہ رکھنے پر مجبور کر رہے تھے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس رشتے میں اس رشتے کا کوئی فیوچر نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ہان کاسم دورانی کے پوتے نے طلاق دینے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتا ہے وہ ساری زندگی اس کو اپنے نکاح میں رکھے گا لیکن طلاق نہیں دے گا ہمیں حلا کے لئے کیس کرنا پڑے گا آج بہت دنوں کے بعد برلاس خان کا فون آیا تھا اور اس کی بات سن کر خان صاحب پریشان ہو گئے تھے دیکھو برلاس خان ان سب چیزوں میں میں اپنی بیٹی کو شامل نہیں کرنا چاہتا میری بیٹی کو بیچ میں ڈالے بغیر یہ سارا قصہ حل کرو میں اپنی بیٹی کو کسی کی قسم کی پریشانی نہیں دینا چاہتا پہلے اپنا رشتہ پہلے اتنا اچھا رشتہ ہے لڑکا کروڑوں کی جائدات کا مالک ہے میری بیٹی راج کرے گی یہاں کراچی میں اس کا اتنا برا دفتر ہے میں اپنی بیٹی کی خوشیوں پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں آنے دوں گا جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرو وہ کہتے ہوئے فون کار چکے تھے جبکہ دوسری طرح پر لاس خان بھی پریشان تھا دروازے پر دستق ہوئی تو اس نے فورا اٹھ دروازہ کھولا تھا وہ اس وقت تبریز کے ساتھ بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی جہاں پر اس کے فیوریٹ کارٹون کی کوئی فلم آ رہی تھی کوئی بھی مسروفیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی آرام سے آ کر فلم دیکھنے لگی جب اندر داہل ہوتے دیکھا اس نے ایک نظر اس کے اداع سے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے جھک کر اس کے لبوں کو چوم آگے بڑھ گیا اس کی یہ بے باک جسارت اتنی پہ ساختہ تھی کہ جہاں وہ حیرت کی تصویر بنے اسے دیکھ رہی تھی وہیں دروازہ بند کر کے ارزق کا اچانک اندر داخل ہوا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی وہ موبائل پر مصروف اسے سلام کرتا آگے بڑھ گیا تھا جبکہ اس کا دل اب بھی دک دک کرتا اپنے کابو سے باہر تھا سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ قسم سے مچھروں نے مجھے چیر پھار کے رکھ دیا اتنا کھایا کھایا کہ حد ہو گئی ہے مطلب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری کوئی بوٹیاں ہی اتار کے لے کر جا رہے ہیں تو میں بڑی مشکل سے ریکارڈنگ کیا ہے تو آپ لوگ جلدی سے like کر دیجئے کومنٹ مزے کے ہوتے ہیں اور سبا ملک آپ کے ریویو بہت مزے کے ہوتے ہیں بیچ بیچ میں کافی جو سنگل لائن کومنٹ کرتے ہیں ان کے بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں منحل ہان اور ایک دو اور بھی جو کہ میری ذہن میں اس وقت نہیں آرہ رہے ہیں منت تو آپ سب کا ڈھین کی سو مچ ایسے ہی ایکٹیو رہے ہیں اچھا لگتا ہے آپ اس طرح سے ایکٹیو رہنا اور باقی میں ملوں گے آپ کو نیکس ٹی